معروف سرج انجن گوگل سے کون واقف نہیں گوگل سارفین کو انٹرنیٹ پر کسی بھی موضوع پر درکار معاتلاش کرنے کے لیے سرج انجن مہیا کرتا ہے آج یہ دنیا کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سرج انجن ہے گوگل دو دوستوں لیڈی پیج اور سرگی برین کی تخلیق ہے ان دونوں نے اپنے بنائے وے سرج انجن گوگل کو انیس سو نینانوے میں ساڑھے سات لاکھ ڈالرز میں ایک حریف سرج انجن کو فروخ کرنے کی پیشکش کی تھی اورنیا کے نوائی علاقے میں دو کاروں کے لیے بنے گراج سے اپنی کمپنی چلا رہے تھے لیری اور سرگی اس وقت لیگوں سے بنا ایک کمپیوٹر سرور استعمال کر رہے تھے اتنے کم سرمائے سے آغاز کے باوجود انہوں نے دنیا بھر میں قابل رسائی اور قابل استعمال سرج انجن بنانے کا دعویٰ کیا تھا اور وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اس وقت گوگل کا ممکنہ خریدار دنیا کا دوسرا بڑا سرج انجن ایکسائٹ تھا اس وقت پہلے نمبر پر یاہو تھا لیکن اس کے سی ای او جارج بیل نے فیصلہ کیا کہ گوگل کو خریدنے کا کوئی فائدہ نہیں جارج بیل نے دو ہزار پنڈرہ میں ایک انٹرویو کے دوران کہا میرے خیال میں ہم نے اس وقت جو فیصلہ کیا تھا وہ درست تھا لیکن اب ایسا کہنا بہت مزیکہ خیز ہوگا ساڑھے سات لاکھ ڈالرز کی اس ناکام ڈیل کے پانچ سال کے اندر ہی گوگل کی قدر تئیس ارب ڈالر تک جا پہنچی تھی اور اب بیس سال بعد یہ ایک ٹریلین ڈالر مالیت کی حامل کمپنی ہے کئی لوگوں کے نزدیک یہ اکیسویں صدی میں فری مارکٹ سرمیادارہ نظام کی کامیابی کی چند بہترین کہانیوں میں سے ایک ہے جبکہ کئی لوگوں کے لیے یہ ناکامی کی ایک داستان ہے ایسے لوگوں کے بقول گوگل کا مقصد لوگوں کو معلومات تک رسائی دینا تھا لیکن اب اس کا نیا مقصد لوگوں کی معلومات اکھٹی کرنا اور منافع کمانا بن چکا ہے اب یہ کمپنی صرف سرچ انجن تک محدود نہیں بلکہ یہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک ڈیو بن چکی ہے جو مسنوئی انٹیلیجنس کے استعمال سے لے کر ڈراؤن ڈیلیوری تک تمام خدمات فرام کر رہی ہے اب یہ صرف گوگل نہیں کہلاتی بلکہ 2015 کی پری اسٹرکچرنگ کے بعد الفیٹ کی ماتہت آ چکی ہے اب یہ کمپنی آن لائن دنیا کے ہر شعبے پر مکمل اجارہ داری قائم کر چکی ہے اس کے کروم بروزر کے پاس مارکیٹ کا 63 فیصد حصہ ہے جبکہ اس کا انڈرویڈ موبائل آپریٹنگ سسٹم 90 فیصد سمارٹ فونز میں استعمال ہو رہا ہے گوگل میپ لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ مطلوب و مقام پر کیسے پہنچ سکتے ہیں اس کی ای میل سرویز لوگوں کے درمیان رابطے کے کام آتی ہے جبکہ اس کی میوزک اور ویڈیو ایپ دنیا کا سب سے بڑا انٹرٹیمنٹ پلیٹ فارم ہے گوگل ان دو کمکیوں میں شامل ہے جو ڈیجیٹل دنیا میں اشتہارت کی مد میں آدھی سے زیادہ رقم کماری ہیں اور اس کا زیادہ تر حصہ اپنے سارفین کی اکھٹاگی جانے والی معلومات کے استعمال سے کمائی جاتا ہے ان دو میں سے دوسری کمپنی فیس بک ہے گوگل کی اس درجہ ترقی نے پراویسی کے حوالے سے تشویش کو جنم دیا ہے اور حالیہ برسوں میں ڈیٹا چوری ہونے کے سکینڈل نے ان کے خدشات میں اضافہ کیا ہے گزشتما گوگل کے بانیوں لیری پیچ اور سرگئی برین نے کمپنی کے سر رہوں کی حیثیت سے سبک دوشی اختیار کر لی انہوں نے الفابیٹ کے شیئر ہولڈر کو لکھے گا یہ خط میں کہا کہ وہ اپنے ایک چھوٹے پیمانے کے ریسرچ منصوبے کی ترقی سے بہت خوش ہیں تہم ان کے جانے اور پیدر پہ اسکینڈلز اور ریگولیشن کی دھمکیوں کے باوجود ان کی تخلیق کی رفتار کم ہونے کے کوئی آثار نہیں ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا